سامائن سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے دونوں چینلز کے پلیٹ فارم سے جتنی بھی آڈیو بکس کی ریکارڈنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے اسے خود بھی سنیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے لنکس ڈسکرپشن میں دیئے گئے ہیں ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں تاکہ آپ کو ضروری اپ ڈیٹس ملتے رہیں اور ہماری ٹیم کی فنانشیل سپورٹ کے لیے پیٹریون کے لنکس ضرور چک کریں جزاک اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈوب ڈوب کے اپری ناؤ معاشرے پر چھائی ہوئے جالی پیروں کے گناہوں کی شرم نہ کروداد مصنف انعیت اللہ التمش اپیسوڈ تھرٹین بغتی اٹھ کھڑی ہوئی اور ہر طرف دیکھنے لگی اسے ویرانہ ہی ویرانہ نظر آیا تھا کہیں کسی آبادی یا کسی چھوٹے سے گاؤں کا نام و نشان نہ تھا دور ایک جگہ گد اتر رہے تھے اور اڑ اڑ کر درختوں پر بیٹ رہے تھے بغتی سمجھتی تھی کہ وہاں لاشیں پڑی ہوں گی بغتی نے بھوک کو دبایا ہوا تھا یا یوں کہا جا سکتا ہے کہ دہشت نے اس کی بھوک کو دبا رکھا تھا بغتی آہستہ آہستہ پانی کی طرف چلی پانی کے قریب پہنچی تو وہ سرکندوں کے جنگل کے قریب ہو گئی تھی وہ پانی کے کنارے بیٹنے لگی تو سرکندوں میں سے سرسراہٹ کی آواز اٹھی بغتی گھبرا کر سیدھی ہو گئی اور خوف نے اس پر حملہ کر دیا سرکندوں کی طرف دیکھا ان کے اندر کوئی جانور یا کوئی انسان حرکت کر رہا تھا اس سے خوشک سرکندے ہلتے اور آواز پائدہ کرتے تھی بغتی ایک طرف دوڑ پڑی اور جہاں سرکندے ختم ہوتے تھی وہاں جا کر چھپ گئی اس نے سرکندوں کی اوٹ میں جھانکا بیس پچیس قدم دور سرکندوں میں سے ایک آدمی نکلا لیکن وہ کھڑا ہو کر چل نہیں رہا تھا بلکہ اکڑو بیٹھا پاؤں پر آگے کو سرک رہا تھا اور اس کے ہاتھ زمین پر تھی وہ کوئی دیہاتی تھا سرکندوں سے نکل کر دھلان پر پہنچا تو رکھ کر اس نے دائیں بائیں دیکھا تب بغتی نے دیکھا کہ وہ ایک ضعیف العمر آدمی تھا وہ اسے دیکھتی رہی وہ بوڑھا ادھر ادھر دیکھ کر دھلان سے سرکنے لگا تو اپنے آپ کو سمحال نہ سکا پہلے موک کے بلگیرہ پھر ایک پہلو کو لڑکا اور پھر بڑی ہی مشکل سے سیدھا ہو کر بیٹھ گیا دھلان کوئی زیادہ لمبی نہیں تھی بوڑھا اپنے آپ کو سمحال کر پھر بیٹھے بیٹھے پانی کی طرف سرکنے لگا اور اس طرح وہ پانی تک پہنچ گیا ایک ہاتھ کے چلو سے بارش کا پانی پینے لگا چارپانچ چلو مو میں ڈالی پھر گیلا ہاتھ اپنے مو پر پھیرا بغتی اسے دیکھتی رہی وہ اتنا سمجھ گئی کہ یہ مسلمان ہی ہو سکتا ہے بوڑھا ایک دو منٹ پانی کے قریب بٹھا رہا اور پھر پیچھے کو مڑا بغتی شاید بے خیالی میں سرکنٹوں کی اوٹ سے کچھ سامنے آ گئی تھی بوڑھے نے اس کی طرف دیکھا اور رک گیا تھا بوڑھا ایک دو منٹ پانی کے قریب بٹھا رہا اور پھر پیچھے کو مڑا بغتی شاید بے خیالی میں سرکنٹوں کی اوٹ سے کچھ سامنے آ گئی تھی بوڑھے نے اس کی طرف دیکھا اور رک گیا پھر اس نے بغتی کو ہاتھ سے اشارہ کیا اور بغتی اس کی طرف چل پڑی اگر یہ بوڑھا مسلمان نہیں تھا تو بھی بغتی کو اس سے ڈر نہیں تھا کیونکہ وہ تو خود اپنے وجود کو سمحلنے کے قابل نہیں تھا اور وہ اٹھ سکتا ہی نہیں تھا بابا بغتی نے کہا پوچھنے کی ضرورت نہیں تم مسلمان معلوم ہوتے ہو ہاں بوڑھے نے بڑی ہی نحیف آواز میں جواب دیا مسلمان نہ ہوتا تو کیا میں اس حال میں یہاں پڑا ہوا ہوتا مسلمانوں کے لئے اب یہ زمین تنگ ہو گئی ہے سوائے موت کے کچھ نہیں رہا تم اکیلی ہو کہاں سے آ رہی ہو بغتی نے اسے اپنے قصبے کا نام لے کر بتایا کہ وہ وہاں سے اکیلی بھاگی ہے اور گھر کے تمام لوگ مارے گئے ہیں اتنا کہہ کر بغتی رو پڑی اور پھر کچھ بھی نہ کہہ سکی بوڑھے نے سرکندوں کی طرف اشارہ کیا کہ اس طرف چلو مجھے اپنا کوئی ڈر نہیں بوڑھے نے کہا میں تو موت کا انتظار کر رہا ہوں آتی ہی نہیں تم جوان لڑکی ہو میں تمہیں چھپا کر رکھنا چاہتا ہوں بوڑھا سرکندوں کی طرف سرکنے لگا تم اٹھو بابا بغتی نے بوڑھے پر چھکتے ہوئے کہا میں تمہیں سہارا دے کر لے چلتی ہوں نہیں بیٹا بوڑھے نے کہا میں اس طرح زیادہ آرام سے چل سکتا ہوں یہاں تک اپنے پاؤں پر کھڑا ہو کر ہی پہنچا تھا لیکن اب ٹانگیں سیدھی نہیں ہوتی بیٹ کر ہی چلتا ہوں تم آگے چلو میں آہستہ آہستہ آتا ہوں بوڑھا زمین پر ہاتھ رکھے پاؤں پر سرکنے لگا اور بغتی اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگی بوڑھے نے اسے کہا کہ وہ فوراں سرکندوں تک پہنچائی اور وہاں بیٹ جائی کیونکہ سکھ ہر طرف گھوم پھر رہے ہی ایسا نہ ہو کہ وہ اسے دیکھ لی بغتی تیز قدم اٹھا تھی سرکندوں تک پہنچ گئی اور پھر بیٹ کر بوڑھے کو دیکھنے لگی بوڑھا جب ڈھلان چڑھنے لگا تو بغتی نے دیکھا کہ وہ خاصی دشواری محسوس کر رہا تھا بغتی اس کی طرف گئی اور اس کا ایک بازو پکٹ کر ڈھلان چڑھائی بوڑھے کی سانسیں اکھڑ گئی تھی بغتی کے اندازے کے مطابق اس کی عمر اسی سال سے زیادہ ہی ہوگی کم نہیں تھی بوڑھے کے اشارے پر بغتی سرکندوں کے اندر گئی اور پھر اس کے اشارے پر بیٹ گئی بوڑھا بھی سرکتا ہوا سرکندوں کے اندر چلا گیا اور بغتی کے پاس جاروکا میں تم سے کچھ نہیں پوچھوں گی بوڑھے نے پھولی ہوئی سانسوں کو سمحالنے کی کوشش کرتے ہوئے بڑی ہی نحیف آواز میں کہا میں جانتا ہوں تم کیا جواب دوگی میری آنکھوں کے سامنے مسلمان قتل ہوئے ہیں میری آنکھوں نے دیکھا ہے کہ سکھوں نے کس طرح مسلمانوں کے مکان جلائے ہیں اور جلاتے ہی چلے جا رہے ہیں اور یہ مجھ سے پوچھو کہ تم تنے تنہا کس طرح گھر سے نکلی ہوگی اور یہاں تک کس طرح پہنچی ہوگی سوچنے والی بات ہے کہ تم پاکستان تک کس طرح پہنچی ہوگی سوچا تو بہت کچھ جا سکتا ہے لیکن کسی سوچ پر کامیابی سے عمل کرنا ممکن نظر نہیں آتا بختی نے بڑھے سے پوچھا کہ اس نے اپنے متعلق بھی کچھ سوچا ہوگا کہ وہ پاکستان کس طرح پہنچے گا میری منزل پاکستان نہیں بڑھے نے کہا میں اپنی منزل پر پہنچ گیا ہوں آج نہیں تو کل روح کی خواہش تو یہی تھی کہ پاکستان کی مقدس زمین پر جا کر دم لوں لیکن نہیں مجھے یہی بے گروہ کفن مرنا ہے یہاں چھپ کر اس لیے بیٹھا ہوں کہ میں سکھوں کے ہاتھ نہیں مرنا چاہتا موت خود ہی آ کر میری روح لے جائے بختی کے بار بار پوچھنے پر بڑھے نے بتایا کہ وہ اپنی دونوں بیٹوں کے ساتھ گاؤں سے چلا تھا اس کے دونوں بیٹے شادی شدہ تھی ایک کا ایک اور دوسرے کے تین بیٹے تھی دو بیٹیاں شادی شدہ تھی اور ان کے بھی بچے تھی لیکن دونوں پورے پورے خاندان کے ساتھ کٹ گئی تھی بڑھے کے گاؤں پر بختی کے خزبے سے حملے سے پہلے تین دن پہلے حملہ ہوا تھا اس کے بیٹے حملے سے کچھ دیر پہلے نکل آئی تھی بڑھے کی بیوی ایک ہی مہینہ پہلے مر گئی تھی بڑھا اپنے بیٹیوں کے ساتھ چلتا آیا تھا لیکن تیز نہیں چل سکتا تھا یہاں تک کہ وہ تین دن پہلے پہنچے تھی بڑھا کئی میل پیچھے ہی چلنے سے معذور ہو گیا تھا چل لیتا تھا لیکن جوان بیٹیوں کی رفتار کا ساتھ نہیں دے سکتا تھا رات کو وہ ایک جگہ رکی بڑھا لیٹ گیا وہ محسوس کر رہا تھا کہ اس کی ٹانگیں مزید چل نہیں سکیں گی اس کے بیٹوں اور بیویوں نے شاید یہ سمجھا ہو کہ بڑھا سو گیا ہی ایک بیٹے کو بیوی نے کہا کہ اس بڑھے کا پاکستان تک پہنچنا بہت مشکل ہے اسے اٹھایا بھی تو نہیں جا سکتا دوسرے بیٹے کی بیوی بولی کہ اسے یہی پڑا رہنے دیں آہستہ آہستہ چلتا شاید پہنچ جائے بیٹے تو جیسے اسی مشورے کے منتظر تھی دونوں نے اپنی بیویوں کی تائید کی اور کہا کہ اسے پڑا رہنے ہی دیتے ہیں اور چپکے سے چل پڑتے ہیں بڑھا ایک طرف زمین پر لیٹا سن رہا تھا اسے بھی اپنی بہووں کا یہ مشورہ اچھا لگا وہ خود چاہتا تھا کہ اس کے بیٹے اور ان کے بیوی بچے اس کی خاطر رکے نہ رہیں اور جس قدر جلدی ہو سکے نکل جائیں بڑھے کو اپنی جان بچانے کی کوئی خواہش نہیں تھی وہ بیٹوں کی زندگی چاہتا تھا اس کے بیٹے اور بہویں اٹھیں اور سب چل پڑی بڑھا انہیں جاتا دیکھتا رہا وہ جب اندھیرے میں غائب ہو گئی تو بڑھا اٹھ بیٹھا اور دونوں ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا کی کہ یہ سب زندہ و سلامت پاکستان پہنچائیں اسے ذرا سا بھی دکنا ہوا کہ بیٹے اسے پھینک گئے ہیں وہ شور شرابہ کر کے بیٹوں کو رکنے پر مجبور کر سکتا تھا لیکن وہ ان پر اپنی جان قربان کر رہا تھا صبح تلو ہوئی تو بڑھا اٹھا اور چل پڑا اس کی اب ایک ہی خواہش تھی کہ اپنی قدرتی موت مری سکھوں کے ہاتھوں اس کی جان زائے نہ ہو اسی خیال سے وہ عام راستوں سے ہٹ کر اس طرف آ گیا تھا اس نے بختی کو بتایا کہ وہ خوش قسمت ہے کہ بھٹک کر اس ویرانے میں آ نکلی ہے ورنہ وہ اب تک سکھوں کے قبضے میں پہنچ چکی ہوتی اس نے بتایا کہ اس سکھ ہر طرف گھوم پھر رہے ہیں انہیں معلوم ہے کہ مسلمان اکیلے اکیلے اور بعض کومبوں کی صورت میں بھاگ رہے ہیں سکھ ان کے تاقب میں آتے ہیں اور پہلے ان کی تلاشی لیتے ہیں لوگ زیورات اور نقد رقمے لے کر نکلے تھے اس کے بیٹے بھی اپنی بیویوں کے زیورات اور کچھ رقم لے کر نکلے تھی اس کے علاوہ سکھ جوان لڑکیوں کو دیکھتی اور انہیں اٹھا لے جاتی بوڑھے کی دلی خواہش تو یہی تھی کہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ چلے جائیں اور خیریت سے پاکستان تک پہنچائیں لیکن بوڑھے کو یہ دکھ تو ہونا ہی تھا کہ وہ اپنے گھروں سے بھگائے گئے تھی اور پرسکون زندگی سے محروم ہو گئے تھی بوڑھا گھر میں ہوتا تو عزت کی موت مرتا اور اس کے بیٹے اسے دنیا سے عزت سے رخصت کرتے یہاں تو نہ کفن کی امید تھی اور نہ ہی قبر کی اسے گدھوں اور گیدڑوں کی خوراک بننا تھا اب اس سے بختی مل گئی تو وہ یہ سوچنے لگا کہ یہ لڑکی کس طرح سکھوں سے بچ کر پاکستان تک پہنچ سکتی ہے ہمارے پیر جی پہنچ والے ہیں بوڑھے نے کہا انہیں پہلے اشارہ مل گیا تھا اور وہ پورے خاندان سمیت نکل گئی بوڑھے نے اسے اس کے پیر کا نام پوچھا تو پتا چلا کہ بوڑھا اسی پیر کا مرید تھا جس کی مریدی میں بوڑھے کا پورا سسرال خاندان آیا ہوا تھا بوڑھے سے اس پیر کا نام سن کر بوڑھے کے تن بدن میں آگ لگ گئی میں ہوں تو بہت چھوٹی بابا بوڑھے نے کہا لانت بھیجو اس پیر پر جسے اگر اشارہ ملا تھا تو اس نے اپنے مریدوں کو نہ بتایا اللہ کو یاد کرو اس کی ذات باری سے بڑھ کر کوئی پیر نہیں نہ یہ پیر اللہ کے حضور تمہارے گناہ ماف کرائے گا اللہ اللہ کرتے رہو اور قرآن کی کوئی آیتیں تمہیں یاد ہیں تو وہ پڑھتے رہا کرو وہ وقت اور ماحول ایسا نہیں تھا کہ بوڑھے اس بوڑھے کو پیری مریدی سے ہٹانے کے لیے دلائل دینے لگتی اس پیر سے تو ہمارے شہر کا ہندو پنڈت اچھا تھا بوڑھے نے کہا اس نے میرا ہاتھ دیکھ کر اور اپنا حساب کتاب جوڑ کر جو بھی بات بتائی وہ بالکل صحیح نکل رہی ہے پیر نے مجھے اور میرے خاندان سے کہا تھا کہ اس کے تعویزوں سے ہمارے بچے پیدا ہوں گے لیکن پنڈت نے کہا تھا کہ اس خاوند سے میرا کوئی بچہ پیدا نہیں ہوگا میں حیران تھی کہ اس نے ایسا کیوں کہا تھا کیا میرا خاوند فوت ہو جائے گا کیا وہ مجھے دلاق دے دے گا دیکھ لو بابا میرا خاوند بارا گیا ہی اور میں نکل آئی ہوں پھر پنڈت نے کہا تھا کہ ایک توفان یا زلزلہ سا نظر آتا ہی جو قیامت جیسی صورت حل پیدا کر دے گا اور حالات بہت ہی بورے ہو جائیں گی اس نے مجھ سے کہا تھا کہ حالات مجھے کسی اور ہی زندگی میں پھینک دیں گی پھر ایک بڑا ہی لمبا اور بڑا ہی کٹھین سفر آئے گا اور اگر میں نے حوصلہ قائم رکھا تو منزل پر پہنچاؤں گی یہ بھی دیکھو بابا کیسا توفان اور کیسا زلزلہ آیا ہے اور کیسا سفر میرے سامنے ہے ڈر صرف ایک بات کا ہے پنڈت نے کہا تھا کہ میرے بچے ضرور ہوں گے لیکن اس خاوند سے نہیں ہوں گے اب خیال آتا ہے کہ ایسا تو نہیں کہ میں کسی سکھ کے بچے پیدا کروں گی بختی نے ہمیں سنایا کہ بڑھا کسی گہری سوچ میں کھو گیا تھا یا اس پر غنود کی تاری ہو گئی تھی اس نے جیسے اس کی بات پوری طرح سنی ہی نہیں تھی ایک لخت بڑھا بیدار ہو گیا اور اس نے بختی کی طرف دیکھا لے بیٹی ایک بات دماغ میں آ گئی بختی نے کامتی ہوئی آواز میں کہا تم نے رنگین اور پھولدار کپڑے پہنے ہوئے ہیں تمہارے سر پر دپٹا ہے دو میل دور سے پتا چل جاتا ہے کہ وہ ایک عورت جا رہی ہے یہ تمہارے لیے بہت بڑا خطرہ ہے یہ کپڑے اتار دو تو کیا میں ننگی ہو جاؤں بختی نے پوچھا نہیں پگلی بیٹی بڑھے نے کہا یہ کپڑے اتار پھینکو اور میرے کپڑے پہن لو میری پگڑی اپنے سر پر لپٹ لو اور میں تمہارا چہرہ اس پگڑی میں اس طرح چھپا دوں گا کہ قریب آ کر دیکھنے والے کو بھی پتا نہیں چلے گا کہ تم ایک عورت ہو تو کیا تم ننگے رہوگی بختی نے پوچھا مجھے اب کپڑوں کی ضرورت نہیں رہی بیٹی بڑھے نے کہا ایک تو اتنی زیادہ گرمی ہے کہ جسم پر کوئی کپڑا نہ ہی ہو تو اچھا ہے دوسری بات یہ ہے کہ میں ایک نہیں تو دو دن اور زندہ رہوں گا تین دنوں سے کچھ کھایا نہیں یہ گدلہ پانے پی رہا ہوں جسم کی اندرونی حالت کو میں بہتر سمجھتا ہوں میرا جسم قتم ہو چکا ہے تم اپنے کپڑے یہی چھوڑ جاؤ گی مجھے اگر ضرورت پڑی تو میں یہی پہن لوں گا لیکن ضرورت نہیں پڑے گی بختی نے سنایا کہ اس بڑھے کی آواز اس قدر نحیف تھی کہ غور سے سننا پڑتا تھا بولتے بولتے رک جاتا اور سانس لے کر آگے بولتا تھا لیکن بات جو بھی کرتا ٹھوس کرتا تھا بختی کو اس کی یہ تجویز بہت اچھی لگی کہ وہ اس کے کپڑے پہن لے لیکن وہ اتنے ضعیف بڑھے کو بغیر کپڑوں کے پیچھے نہیں چھوڑنا چاہتی تھی بڑھے نے یہ بات ویسے ہی نہیں کہی تھی بلکہ وہ پوری خود اعتمادی سے بات کر رہا تھا جیسے کوئی جج کسی مقدمے کا فیصلہ سنا رہا ہو بختی اس کا یہ فیصلہ قبول کرنے پر آمادہ نہیں ہو رہی تھی لیکن بڑھے نے اس کی ایک نہ سنی اور پاؤں پر سرکتا ہوا سرکنٹوں کے اندر چلا گیا تم اپنے کپڑے اتار دو سرکنٹوں کے اندر سے بڑھے کی آواز آئی یہاں تمہیں کوئی نہیں دیکھے گا میں اپنے کپڑے باہر پھینک دیتا ہوں آدھی صدی گزر گئی ہے اور بختی آج بھی حیران ہے کہ دنیا میں اللہ نے ایسے آدمی بھی اتارے ہیں جو دوسروں کے کام آنے کو ہی اپنا دین اور ایمان سمجھتے ہیں اس بڑھے پر تو اس نے کچھ زیادہ ہی حیرت کا اظہار کیا اس کی عمر اور اس کے بولنے کے انداز سے لگتا تھا کہ یہ شخص دماغی طور پر کچھ معذور سا ہے لیکن اسے معلوم تھا اور پورا پورا احساس تھا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے اور اس پر کس طرح عمل کرنا ہی دہات کے لوگ عموماً چادریں بانتے تھی لیکن اس بڑھے نے شلوار پہن رکھی تھی اور اوپر کرتا تھا دونوں کپڑے کھد رہے تھے پہلے بڑھے نے شلوار باہر پھینکی بختی نے اپنی شلوار اتار کر بڑھے کی شلوار پہن لی پھر کرتا باہر آیا بختی نے اپنی قمیز اتاری اور بڑھے کا کرتا پہن لیا جو اس کے گھٹنوں سے خاصا نیچے تھا لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا اپنی شلوار پھینکو بڑھے کی لرستی کامتی آواز آئی بختی نے یہ جانتے ہوئے کہ بڑھا بلکل ننگا ہوگا اپنی شلوار اٹھا کر سرکندوں کے اندر چلی گئی وہ تو اس کے دادا کی عمر کا آدمی تھا اسے اپنی شلوار دے دی اور باہر نکل آئی کچھ دیر بعد بڑھا بھی اپنے پاؤں پر بیٹھا ہوا سرکتا باہر آیا اس نے بختی کو اپنے سامنے بٹھا لیا اور اس کے سر پر اپنی پگڑی لپیٹنے لگا پگڑی اس طرح باندھی جسے منڈاسا کہتے ہیں اس سے بختی کا چہرہ تھوڑی کے نیچے سے اور گالوں کے ساتھ ساتھ ڈھک گیا تھا بڑھے نے بختی کی تمام بال پگڑی کے اندر کر دیئے تھی اور پگڑی اس طرح باندھی تھی کہ گردن کے پیچھے سے بھی پتہ نہیں چلتا تھا کہ یہ عورت ہے اب تم لڑکی نہیں بلکہ سکھ لڑکا لگتی ہو بڑھے نے کہا میں نے پگڑی سکھوں کی طرح باندھی ہے ابھی چل پڑو اور راستے میں تمہیں کہیں نہ کہیں لاتھی یا کلھاڑی یا برچھی اور ہو سکتا ہے کہیں کرپان پڑی مل جائے ایسا کوئی نہ کوئی ہتھیار اپنے پاس رکھنا اگر کہیں سکھوں سے آمنہ سامنا ہو جائے تو ڈرنا نہیں اگر بولنا پڑے تو آواز کو ذرا بھاری کر لینا اس طرح بڑھے نے بگتی کو کچھ اور باتیں سنائی اور دعائیں دے کر اسے ایک بار پھر کہا کہ وہ مزید انتظار نہ کرے اور چل پڑی بگتی نے اس سے راستہ پوچھا بڑھے نے اسے بتایا کہ وہ اس وقت پکی سڑک اور عام پکڈنڈیوں سے وہ اس وقت پکی سڑک اور عام پکڈنڈیوں سے بہت دور ہے اور یہ کوئی راستہ نہیں بہرحال بڑھے نے اسے جلندھر کا راستہ سمجھا دیا اور کہا کہ ہو سکتا ہے جلندھر میں مسلمانوں کے لیے کوئی الگ پناہ گزن کیام بنایا گیا ہو لیکن بیٹی بڑھے نے کہا کچھ بتایا نہیں جا سکتا کہ اس سفر میں اگلے قدم پر کیا ہوگا جلندھر امریتسر اور لاہور کی باتیں یہاں بلٹ کر کی تو جا سکتی ہیں لیکن یہ صرف باتیں ہی ہوں گی وہاں کے حالات کیا ہیں یہ کوئی بتا نہیں سکتا تم جس طرح کی صورتحال دیکھو گی اس کے مطابق اپنا فیصلہ خود کر لینا اللہ کو ہر وقت یاد کرتی رہنا اور دل کو مضبوط رکھنا کیا تم کبھی جلندھر امریتسر اور لاہور گئے ہو بختی نے اس توقع پر پوچھا کہ یہ سیدھا سادھا دیہاتی یہی جواب دے گا کہ وہ تو اپنے گاؤں سے کبھی باہر نہیں نکلا میں نے فوج میں نوکری کی تھی بڑھے نے جواب دیا حوالداری عہدے سے پینشن پر آیا تھا پنجاب کی ہر چھاؤنی میں رہا اور فرنٹیر میں بھی گیا ہوں جو پتھانوں کا صوبہ ہے یہ پہلی جنگ عظیم کی بات ہے یہ بات سن کر بختی کو پتا چلا گی یہ بڑھا اتنی اقلمندی کی باتیں کس طرح کر لیتا ہی وہ جہاندیدہ آدمی تھا اس نے بختی سے پھر کہا کہ وہ اب زیادہ رکے نہیں اور اللہ کا نام لے کر چل پڑی بختی نے اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر چومی اور پھر آنکھوں سے لگائی اور بختی کے آنسو بہنکلی بڑھے نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور دعا دے کر رخصت کر دیا بختی نے اس سے رخصت ہو کر گدلہ پانی پیا اور چل پڑی بختی کو اللہ کی ذات پر تو پورا ہی بھروسہ تھا لیکن جب وہ اس بڑھے سے رخصت ہوئی تو اس کا یہ یقین اور پختہ ہو گیا کہ اللہ کا ہاتھ اس کے سر پر ہے اور اسے اللہ کی پوری مدد اور رہنمائی حاصل ہے اسے خیال آیا کہ یہ اللہ ہی تھا جس نے اسے اس راستے پر ڈالا تھا جس راستے پر یہ ضعیف العمر بڑھا بیٹھا تھا اس بڑھے کو وہ فرشتہ سمجھ رہی تھی اسے اچانک یاد آیا کہ راستے میں دریا بیاس آتا ہے وہ سوچ میں پڑ گئی کہ اس دریا کو وہ کس طرح عبور کرے گی کیا وہاں کشتیاں مل جائیں گی پل تو یقیناً ہوگا لیکن پل پر سکھ موجود ہوں گی تاکہ پل سے گزرنے والے مسلمانوں کو وہیں رکھیں سوچتے سوچتے اسے یہ خیال بھی آ گیا کہ بیاس جلندر سے آگے ہے اور بڑھے نے اسے جلندر کا راستہ سمجھا دیا تھا توقع یہ تھی کہ وہاں شاید مسلمانوں کے لیے بناہ گزن کیام بنایا گیا ہو یا وہاں سے مسلمان قافلوں کی صورت میں جا رہے ہوں سورج سر پر آ کر کچھ آگے نکل گیا تھا کچھ دور زرہ بائیں طرف بغتی نے گت اترتے دیکھی اس سے اسے سوچ آئی کہ وہاں ویسا ہی کشتخون ہوا ہوگا جیسا گزشتہ رات پکڈنڈی پر ہوا تھا وہ اسی طرف چل پڑی اسے امید تھی کہ وہاں یقیناً پکڈنڈی ہوگی اب اسے بھوک نے بھی پریشان کرنا شروع کر دیا تھا وہ کسی گاؤں کے قریب جانے سے ڈرتی تھی دائیں بائیں اسے چھوٹے چھوٹے گاؤں نظر آئی اور اب وہ جس زمین پر جا رہی تھی وہ بنجر نہیں تھی بلکہ اس میں فصلیں کھڑی تھی دو کھیتوں میں کماد کی فصل کھڑی تھی بغتی کو معلوم نہیں تھا کہ اس موسم میں کماد میں رست تو آ جاتا ہے لیکن ابھی فصل کچھ کچھی ہوتی ہے اسے پتا ہوتا تو بھی وہ کچھے پکے کی پروہ نہ کر دی کماد کو دیکھ کر اس کی بھوک اور پیاس اور زیادہ بھڑک اٹھی اس نے رکھ کر ایک گناہ زمین سے کھینچ لیا اسے صاف کر کے اس نے داتوں سے چھلکے اتارے اور چوسنے لگی جون جون گنے کا رس اس کے پیٹ میں جا رہا تھا اس کا جسم ترو تازہ ہوتا جا رہا تھا تھوڑی دیر میں اس نے تین گنے چوس لیے جسے اس کے جسم میں تازگی آ گئی کچھ اور آگے گئی تو اسے گدھوں کی آوازیں سنائی دینے لگی جیسے بہت سے گدھ کسی جانور کے مردار یا کسی انسان کی لاش کو کھا رہے ہوں گدھوں کی ان آوازوں سے وہ اچھی طرح واقف تھی تھوڑی ہی دور آگے گئی ہوگی تو دائیں طرف پکڈنڈی پر گدھ دو لاشیں کھا رہے تھی بختی کو ناجہ نے کیا سجھی کہ وہ وہیں رو گئی اور دیکھنے لگی دونوں لاشوں کی ہٹیاں ہی رہ گئی تھی بختی نے دونوں کے سروں سے پہچانا کہ یہ عورتوں کی لاشیں ہیں ان سروں پر لمبے بال تھی بختی کے ذہن میں کئی خیال آئے جو اس نے جھٹک ڈالی سوچا کہ پاکستان تک اسے یہی نظر آئے گا اور وہ کتنے انسو بہا سکے گی اور کتنا کچھ ماتم کرے گی یہ بات بھی تھی کہ اب بختی کچھ بے حصی ہو گئی تھی کتنا کچھ سنو گی بختی نے اپنے اس سفر کی رویدات سناتے ہوئے کہا اگر میں ایک ایک قدم کی داستانیں سنانے لگوں اور جو کچھ میں نے دیکھا وہ بیان کرنے لگوں تو کئی دن اور کئی راتیں مسلسل بولتی رہوں گی اور یہ کہانی ختم ہونے میں نہیں آئے گی کیوں نہ میں ذرا بات کو مختصر کر دوں بختی ٹھیک کہتی تھی میں خود چاہتی تھی کہ وہ بات کو آگے بڑھائی وہاں تو لاشیں ہی لاشیں تھی یا مسلمانوں کے لوٹے ہوئے اور جلے ہوئے مکام تھے اگر یہ منظر بیان کرنے لگوں تو ایک ثانیت سے پیدا ہو جائے گی میں نے بختی کے سنا ہوئے جو خونج کا مناظر بیان کیے ہیں ان سے میرا مقصد یہ ہے کہ پاکستان میں پیدا ہونے والی نسلیں سمجھ سکیں اور ان میں احساس بیدار ہو کہ پاکستان ہمیں بٹھے بٹھائے نہیں مل گیا تھا پاکستان پر خون کے دریاں بہ گئی تھی بختی نے راستے میں تین چار چھوٹے چھوٹے گاؤں دیکھی جن کے تمام مکان کچھے تھی اور یہ بالکل جلے ہوئے سیاہ کھنڈر بن گئی تھی ان میں خالصتاً مسلمان آباد تھے جن کی لاشیں ارد ارد بکھری ہوئی تھی اور گدھوں نے کھالی تھی دھڑیے گیدر کتے اور گدھ نہیں تھے جتنی لاشیں تھی کئی لاشیں صحیح سالم پڑی تھی کوئی گدھ یا کوئی درندہ انہیں کھانے پینے نہیں پہنچا تھا درندے اور گدھ آخر کتنا کچھ کھاتی ایک درخت کے ٹہن کے ساتھ بختی نے دو برہنہ عورتوں کی لاشیں اس طرح لٹکی دیکھی کہ ٹہن کے ساتھ سر کے بالوں سے بندی ہوئی تھی اس سے اندازہ کر لیں کہ ہندووں اور سکھوں کے دلوں میں مسلمانوں کی نفرت کس قدر شدید ہے اور کتنی زہرناک ہے بختی اس جگہ کی طرف جا رہی تھی جہاں گدھ اتر رہی تھی اور اڑ اڑ کر درختوں پر بلٹ رہی تھی بختی ادھر صرف اس لیے جا رہی تھی کہ وہ کوئی پکڈنڈی ہوگی اور اسے گزرتے مسلمانوں پر سکھوں نے حملہ کیا ہوگا جون جون بختی چلی جا رہی تھی وہ جگہ جیسے دور ہی دور ہٹتی جا رہی تھی آخر بختی وہاں تک پہنچ گئی سورج اور زیادہ مغرب کی طرف نیچے چلا گیا تھا وہ ایک چوڑی پکڈنڈی تھی جس پر بے شمار لاشیں پڑی ہوئی تھی گدھ ان لاشوں کو کھا رہے تھی لیکن لاشیں گدھوں کی تیداد سے زیادہ تھی کئی لاشیں گدھوں سے محفوظ تھی ان میں دودھ پیتے بچے بھی تھی جنہیں کرپانوں سے مارا گیا تھا بختی رک کر لاشیں دیکھنے لگی پکڈنڈی سے ذرا ہٹ کر بختی کو جوان عورتوں کی مادرزاد ننگی لاشیں نظر آئیں ان لاشوں میں ساتھ اٹھ سکھوں کی لاشیں بھی تھی جن سے پتا چلتا تھا کہ اس قافلے نے سکھوں کا مقابلہ کیا تھا ان سکھوں کی لاشوں کے پاس کرپانیں پڑی ہوئی تھی جو خون آلوت تھی بختی نے ایک کرپان اٹھا لی اور ایک سکھ کی لاش کی کمر سے نیام بھی کھول لی اور کرپان اس میں ڈال کر اپنے کندھے کے ساتھ لٹکا لی اب بختی نوجوان سکھ لڑکا لگتی تھی بوڑھے نے بختی کو بتایا تھا کہ ایک چوڑی پکڈنڈی آئے گی لیکن اس پر نہ چلنا کیونکہ وہ کسی اور طرف جاتی ہے بوڑھے نے کہا تھا کہ پکڈنڈی کاٹ کر سیدھی آگے نکل جانا اور آگے پھر کٹا پھٹا انچا انچا اور کھڑوں کا تھوڑا سا علاقہ آئے گا اور وہ سرسبز ہوگا بختی سیدھی آگے نکل گئی وہاں کھیت نہیں تھی لیکن ہری سرسبز جھاڑیاں تھی اور درختوں کی بہتات تھی بختی کو تین چار جھاڑیاں نظر آئیں جن میں چھوٹے چھوٹے بیر لگے ہوئے تھی بختی ایک جھاڑی کے پاس بیٹھ کر جھاڑی کے بیر کھانے لگی اور ساتھی ساتھ جیب میں بھی ڈالتی گئی وقت تو اچھا خاصا گزر گیا لیکن بختی کا بھوک کا مسئلہ حل ہو گیا اس نے ایک بار پھر ایک جگہ بارش کا گدلہ پانی جمع دیکھا تو پی لیا